دیکھیں پاکستان کی عوام کے دلوں میں عمران خان تھا عمران خان ہے اور عمران خان رہے گا اور انشاءاللہ آٹھ فروری نہیں آج بھی وہ وزیراعظم ہے اور آٹھ فروری کو انشاءاللہ وہ بلکل وزیراعظم بن کے رہیں گے انشاءاللہ میں خان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں وہ آپ کچھ بھی سوچ لیں میں خان کے لیے میں اس کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میں پرویس خٹک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں کافی فضول باتیں بھی انہیں نے کیا مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بارہ سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں وہ ایک سچا انسان ہے وہ ایک ایماندار انسان ہے وہ ایک نمازی بندہ ہے تو آج وہ نمازی بندہ کہاں گیا وہ سچا بندہ کہاں گیا کچھ تھوڑے سے مفاد کے لیے انسان کی شکل روح بدل جاتی ہے تو میں پرویس خٹک سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فضول باتیں نہ کریں پرویس خٹک جو ہر میدان پر ہر موڑ پر یہ کہہ رہتے ہیں یہ پکار دون کا کہ میری وجہ سے نوشیرہ میں پی ٹی آئی ہے یا میری وجہ سے پورے کے بکے میں پی ٹی آئی ہے پرویس خٹک پی ٹی آئی کی وجہ سے معروف ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کی سیاست نہیں تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے پرویس خٹک پچھلے آج جتنے انتخابات جیتے تھے ان لوگوں کی وجہ سے جیتے تھے ان کا تو نہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں میں پھر وزیرہ لوں گا تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں پی ٹی آئی میں پرویس خٹک گوپ میرے خیال میں امپی اے بھی نہیں بن سکے گا میں عمران خان کا کٹ اور سپورٹر ہوں اور انشاءاللہ عمران خان پھر ابھی بھی وزیرہ اعظم بنے گا اور اس کے بعد بھی وزیرہ اعظم بنے گا اور میں پرویس خٹک کو چیلنج دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس نوشیرہ پہ ہرائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ عمران خان وزیرہ اعظم بنے گا اور ہمارا وزیرہ اعظم ہوگا میں بہت احتراما پرویس خٹک صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو پی ٹی آئی سے استفاہ لیا ٹھیک ہے اپنا پارٹی بنایا چرمین ہو گئے لیکن آپ دیکھیں نا آپ کے حلقے میں پی ٹی آئی نے آپ کو مارا پرویس خٹک کے حلقے سے میرا تعلق ہے پرویس خٹک کا نہ کوئی اپنا پیچان ہے اس کا پیچان تو عمران خان کی وجہ سے تھا انہوں نے اگر نوشیرہ کی سیاست میں نام کمائے تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے آج دیکھونا پرویس خٹک کوئی بھی نہیں جانے آپ کسی سے بھی پوچھے وہ آپ کو کہے گا کہ پرویس خٹک کون ہے پرویس خٹک کی تو اپنی کوئی حصیت نہیں ہے عمران خان کی وجہ سے ہم ان کو ووٹ دیتے تھے اور یہ سارے لوگ صرف عمران خان کی وجہ سے پرویس ہٹک کے ساتھ تھے ہم تو ہر رات یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آٹھ فروری جل دی لے آئے ہم اتنی زندگی دے کہ ہم آٹھ فروری تک ہم زندہ رہے انشاءاللہ یہ لوگ کہہ رہے نا کہ نواز شریف وزیراعظم ہوگا یہ ہوگا وزیراعظم ہو وہ ہوگا جس کے ساتھ عوام ہو عوام کا ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو پڑے گا اور ہم انشاءاللہ ووٹ پہ پیرا بھی دیں گے اس طرح نہیں ہے کہ ہم ووٹ ڈال کے گرل شہدے جائیں گے ہم پیرا دیں گے تب تک ہم نہیں آئیں گے چاہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن کے حافظ میں جانا پڑے گا چاہے وہ تحصیل میں جانا پڑے گا یا پولنگ سٹیشن میں ہم پولنگ سٹیشن میں بھی رہیں گے تحصیل میں بھی جائیں گے تب تک رہیں گے جب تک ہم اپنا ووٹ کا ریزلٹ لے کے نہیں جائیں گے ہم اوٹ پہ پیرا دیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ ہوتا ہے یار عمران خان نے اگر کہ دیا کہ یہ کم با وزیراعظام ہے ہم اس کو بھی مانیں گے یہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ عمران خان کی زمانت ہو جائے گی یہ مجبوری ہے یہ عوام آپ عوام کو دیکھ رہے نا اگر عمران خان کا پیغام آئے کہ نکلو نکلو اپنی یہ روڈ بلاک کرو جو بھی کرو ہم نکلیں گے یار خواب جو بھی دیکھیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جتنے لوگ ہیں پارٹی میں اتنے لوگ تو میری سپرویزن میں کام کرتے تو یہ نہیں ہے پرویس خٹک کے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ تو صرف چار بچے اور دو تین وہ اور لوگ ہیں ٹیک ادار یا کلاس فور ہے جو ان سے ڈرتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی بھی بند آئے اسے ادھر ادھر جاتا ہے نا تو اس کی ٹرانسفر کر لیتا ہے پرویس خٹک کا نام تھا اس وقت جب وہ عمران خان کے ساتھ تھا ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ایک ٹی اومو کو تبدیل کر رہا تھا اس پہ انہوں نے وہ بہت کیا تھا انشاءاللہ آٹ فروری کے بعد ابھی تو آپ نے ٹی ایم اے تبدیل کر دیا نا آٹ فروری کے بعد انشاءاللہ آپ کے مو پہ کوئی بندہ چور کو تانے بھی نہیں لے جائے گا پروسٹک کو دکھائیں گے کہ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے عالم اسلام کا انشاءاللہ عمران خان جید گا آٹ فروری کو سر بھی قربان خان کے لیے مولانا بھی جہودی ہے عمران خان نہیں ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے انشاءاللہ عمران خان آئے کہ انشاءاللہ آٹ فروری کو میں تو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اپنا سیڈ بھی نہیں جیت سکتا یہ جو حالات ہے اتنی کڑی نگرانی کے باوجود اتنی پولیس کے باوجود تو میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کرو آپ ایسا نہ کرو انشاءاللہ آپ نے تو پارٹی بدل دی پر ہم جو ہے ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے تے اور رہیں گے آخر تک مجھے اب یہ بتا ہے کہ یہ پہلا الیکشن ہے یہ پہلا الیکشن ہے کہ بغیر لیڈر جو ہے یہاں پہ اتنے لوگ آ رہے کوئی لیڈر نہیں ہے خود نکل رہے گھر سے نواز شریف کو چھوڑ اس کی بات ہی نہ کریں نواز شریف ہے کیا چیز نواز شریف وہ تو ہے ہی نہیں جب اس کے پیسے کمانے کے دن آ جاتے ہیں تو پاکستان آ جاتا ہے ہم بچارے لوگ جا رہے باہر کمانے کے لیے اور وہ جب اس کے پیسے کمانے کے دن آ جاتے ہیں وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ پیسے کم اتنے ڈالر اس نے کما لیے چپ کے سے جو ہے پھر یہاں پہ جو ہے ڈل کر کے چلا جاتا ہے وہ صرف انعروی لینے کے لیے مشہور ہے وہ باقی اس سب جو ہے یہ سب لوٹے صرف ایک واحد عمران خان ہے اور یہ پورا پاکستان عمران خان کے پیچھے کڑے پر یہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کڑے 90% لوگ جو ہیں نا اس ٹائم عمران خان کے پیچھے کڑے اور انشاءاللہ 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 ہمارے آنے والا جو وزیریازم ہے وہ ہے عمران خان اس کے بغیر ہم کسی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے عمران خان کے علاوہ کوئی بھی تسلیم نہیں ہوگا انشاءاللہ عمران خان ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے کسی کو بھی تسلیم نہیں کریں گے میرا بڑا بھائی خود عالم ہے اس نے علم کیا ہوا ہے پر میری سسٹر سب سے چوڑی سسٹر ابھی بھی آخری درجہ میں بس تقریبا ابھی اگزائم ہو کے اس کے بھی فائنل ہو جائے گا مجھے یہ بتا ہے کہ یہ سب بقواہ سے یہ اسلام کی خدمت کر ہی نہیں رہے مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کانفرنس کرنا ہے الٹا وہ اپنے جلسے کی بات کر رہے ہوتا ہے سیاست کی بات کر رہے ہوتا ہے ختم نبوت سارے سب کو بلا کے ختم نبوت کی بات پر بلا لیتے ہیں کہ نہیں ختم نبوت پروگرام ہے یہ جب لوگ آ جاتے ہیں تو الٹا جلسہ بنا دیتا ہے یہ مولانا فضل الرحمن کے جلسے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں صرف ایک لفظ پر آتے ہیں ختم نبوت صرف ایک لفظ مندرہ سے بات یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا وہ صرف دین فروش ہے صرف وہ دین کے نام پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ صحیح بندہ جو ہوگا پاکستان میں وہ بلا وجہ جیل میں پڑھا ہوگا اس وقت جیل میں کون ہے آپ مجھے بتا دیں کیوں ہے جیل میں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ ایہ کنعبود ویہ کنستغین اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے ہم متحدہ میں اللہ کا نام لیا ادھر پیغام پہنچا ہے کہ ہمیں سینے میں درد ہوتا ہے جب وہاں یہودی اور فرانس علیہ حمر نبی پاکستان کی شانوے گستاخی کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ہم مریں گے یا تمہیں ماریں گے کوئی کر سکتے ہیں تمہارا کوئی اور لیڈر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پارٹیوں کو اسلام کو نہیں دیکھتے دوسری اپنے فضل الرحمن کی بات کی تو یہ تو میں بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں اسلام میں غیر محرم سے ملنا جائز ہے نبی پاکستان نے فرمایا کہ ایک نامحرم کو ٹچ کرنے سے اچھا ہے تم اپنے سر میں کیل ٹوک دو یہ مرین نواز کے ساتھ ملتا ہے ہاتھ ملاتا ہے سٹیج پر بیٹھتا ہے گانے لگے ہوتے کونسا عالم گانے سنتا ہے کونسا عالم بے پردہ عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ مجھے بتا دے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ دو مہینوں سے چل رہا ہے یہ کل کہتا ہے کہ فلسطین کے لئے ہمیں جہاد کرنی چاہیے کیونکہ الیکشن آگئے ابھی تو جہاد ہوگی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے عالم غیر محرم لڑکی کے ساتھ کیسے بے نظیر کے وقت میں اسی فضل الرحمن نے کہا تھا کہ عورت کی حکومت اسلام میں منع ہے پھر خود مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کرنے سے خوش ہو رہا تھا یہ کیا بات ہوئی تو یہ تو یہ اوامندی نہیں ہے نا میں باہر کیوں جا رہا ہوں میں ساٹھ ستر لگ خود پہ لگا کہ یوکے کیوں جاتا ہوں ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے وہ جب جا رہا تھا نا وہ ڈائری ہاتھ میں پکڑ کے رات کو جب اس کو چھپاٹ ماری ہے نا رات کو بارہ بجے کون سے عدالت کلتی ہے اتوار کے دن کلتی ہے یہ آپ کے ذہن نہیں مانتا ہے یہ باتیں یہ تو صاحب صاحب دیکھ رہے ہیں اس نے گیارہ عرب ڈالر چھوڑے تھے اکاؤنٹ میں جو تمہارا خزانت ہے نا پاکستان کا چھے عرب سے چو بیس عرب ڈالر چھوڑے تھے ابھی کتنے اس نے ساڑھے تین سال میں پیٹرول ستر سے ایک سو پچاس پر لے کر گئے کتنے سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں اس نے ایک سال میں تین سو تک لے گئے سوالہ میں نے یہ تو ایک بندہ بھی سوچ سکتا کہ یہ کیا گدو والے کام ہے اگر یہاں پر کوئی ان کی پارٹی میں ساتھ دے رہا تو یہ یاد رکو کہ روز قیامت تم بھی ان کے ساتھ ان کی گتار میں کڑے ہوں گے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نا جائز کر رہا ہے یہ اسلام کے لئے آواز نہیں اٹھا رہا غلط کام کر رہے کیونکہ تم پھر بھی ان کا ساتھ دے رہا ہو تو انشاءاللہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا میں نے میرے پاس خود پڑھا ان کو بھی پتہ ہوگا نواز شریف کی پرانی ویڈیو پڑھی ہوئے اس میں اس نے کہا کہ کادیانی ہمارے بھائی ہے کیز کادیانی ہمارے بھائی ہے کادیان تو اپنا نبی رلیت استغفراللہ ناغوذباللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اخری رسول ہے اور یہ نواز شریف کہتا ہے کہ کادیانی ہمارے بھائی ہے تو جو نواز شریف کو سپورٹ کرے گا وہ کادیانوں کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے خود انہیں بھائی کہا ہوا ہے پچھتر فیصد سے زیادہ جو ہے یہ پی ٹی آئی ادھر اوٹ لے گا پرویس ہٹک کے حلقے میں یہ پچھتر فیصد اوٹ انشاءاللہ لے گا اکثریت سے انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم آپ کو بتائیں گے آٹھ فروری کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اوٹ جو ہے وہ اسی فیصد پچھتر فیصد پی ٹی آئی کو پڑھنے والا ہے انشاءاللہ سوچ میں بھی نہیں رکھو کہ یار پرویس خان وزیر حال آ جائے گا انشاءاللہ 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 پی ٹی آئی پی ٹی آئی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ہمیشہ کیلئے پی ٹی آئی ہوگا کہ پرویس ہٹک وڑ گیا مروت چڑ گیا مولانا تو سب سے پرادی ہے وہ تو پچھتر سال سے اس نے کیا کیا ہے پچھتر سرب وہ بچوں کا مدرسے کا بچی استعمال کر رہے واقعا اس کا ایک کام ہی نہیں ہے آپ مجھے مولانا کا بتا دی تو کبر میں اس کے پیر ہے یہ اللہ کے ساتھ نے پھر کیا جواب دے گا تو سارا اس کے عوام بیوکوب بنا کر رکھے اگر کوئی پچھتر سال میں آپ نے کچھ نہیں کر رہا تو ابھی آپ کیا کروائے گے جب پہلے ہم گھر آتی تھی ماں پوچھ رہی تھی کیا حال ہے تمہارا بیٹا اب جب آجاتے تو پوچھ رہی تھی عمران خاند کیا ہوا تو سارے ماں سب کی دعا عمران خاند کے ساتھ انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لے کر آئے گا اگلا وزی آدم عمران خاند جو شعور عوام میں لوگوں میں ان لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا اگر یہ گورنمنٹ لا بھی لے اس کو لے بھی آئیں تو کیسے وقت گزارے گا ہم لوگوں سے وہ ابھی تو ہر بندے میں اتنا شعور پہ ایک ریڑی والے سے پوچھے وہ بھی آپ کو سمجھا دے عمران خان کے دور میں کیا تھا اور ابھی کیا ہے ابھی لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنی بچوں کی بالیے بیچ کے بل جمع کر رہے ہیں صحت کار کتنی بڑی نعمت دیئے اس سے بھی بڑھ کر بات جو ہے نا اس نے ہمارے نمو سے رسالت کی فاضد کیے اس کے لئے آواز اٹھائیے تو یہ تو دیکھو اگر آپ کسی پیت امت لگائیں کہ یہودی جنٹ ہے روز قیامت اگر آپ نے اس کو نہیں ظاہر کیا کہ یہ یہودی جنٹ ہے تو پھر آپ ہوں گے یہ تو پتہ ہے نا آپ کو اور وہ تو اس کی سیاست یہی تک رہ گئی ہے اس کی سیاست یہی تک رہ گئی ہے کہ یہی دو چارہ الفاظ ہے اس کے پاس ہے اس کی سیاست ختم ہے وہ بھی کیا چاہ رہے وہ بھی چاہ رہے کہ الیکشن نہ ہو کہ ملک کا عام نومان خراب ہے الیکشن نہ ہو وہ بھاگ رہے